مرنے کا دل کرتا ہے مگر پرانے کے لئے کمر ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ بہانہ ہے انسان کو کسرتِ ذکر کرانے لیکن بہانہ اس میں قوت پوشید آئے اگر ایک شخص اللہ کا ایک نام لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہی جو چیزیں وابستہ ہیں وہی آئیں گی ہر ذکر کے ساتھ اللہ نے الگ الگ رحمتیں اور برکتیں رکھی ایک باغ ہے اس میں صرف عام لگتا ہے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ سارے فروٹ اس میں لگتے ہیں مگر ایک باغ ہے جس میں ہر پل ہے تو اسے آپ یہ نہیں کہو گے یہ ایک ہی پل ہے اس طرح اللہ تعالی نے ہر قسم کے پل بنائے سب میٹے ہیں مگر ذائقہ سب کا جدہ جدہ ہیں پھول بہت بنائے مگر ہر پھول کی خوشبو جدہ جدہ ہیں تو ایک شخص نے جب سارے پھولوں کی خوشبو کھائی اور سارے پل تو تم نے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے ابھی وہ لطیفہ یاد آجا گا چھوڑو لطیفہ بھی دوسرے طریقے کے ایک شہزادی تھی اس نے کہا میرے دنیا ہے وہ پھل مجھے جو کھلائے گا جب میں نے نہیں کھایا ہے تو میں جو ہے نا اس کو انام دوں گا اگر میں نے کھایا نا تو یہ اس کی جدہ پر ہے نا سمیٹا اب دیکھو سب جگہ ایک بندہ گیا جنگل سے ایک بیری لے کر آئیتنی چھوٹی جی وہ بڑے شوہ سے آ رہا ہے جب آیا تو بات شہزادی اس نے کہا یہ تو میں نے کھایا ہے تو رونے لگا پیچھے دے گا تو آسنے لگا ہے وہ اس نے کہا ہے تو روپے لے رویا ہے کیوں آسنے لگا ہے اس نے کہا میں تو بیری لیا ہے میری بیسے دیے پیچھا تو تربوس نے کیا ہے تم نے ان کو جا کے دکھا دے جنگل نے کچھ نہیں کہا ہے یہ تو آسان کام ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں کرو شازلیوں کے بغیر کسرت ذکر کر کے دکھا دو جاؤ چہلے یہ تم لوگ کو مجھے پتہ چہلے نہیں میں دلیل سے دے رہا ہوں کہ بزرگوں نے چھوڑا تم کہا سے کرو جاؤ شازلی سلسلہ چھوڑا پھر کسرت ذکر کرو شوتے دینا گا تم لوگ مینٹر اسمتال میں نہیں پھر بولنا